اسلام علیکم میرے نام علی خزر ہے آج ہم بات کریں گے جو اس وقت پاکستان کے جو اکنومک حالات ہیں جو بہت نازک لمحے پہ ہیں بات تو ہم امیشہ سے کہتے ہیں کہ اپ ایکانومی یا ملک نازک حالات سے گزر آئے بٹ اتنے نازک حالات میں نے اپنے کریئر میں نہیں دیکھے اور میرے سے جو بڑے ہیں ان سے بھی میں نے ایسے کبھی نہیں سنے اس وقت آپ کے ہاں ایک پاکستان کے اندر اپنا پرابلم ہے پھر اس کے بعد گلوبل پرابلم ہے اور جب ان دونوں کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو ایک بہت ہی شدید قسم کا آپ کا اکنومک کرائسز آ رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ ایک پولٹیکل کرائسز بھی ہے اور اس وقت آپ کی جو سٹیبلیٹی ہے اکنومک سٹیبلیٹی اس کو لانے کے لیے ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے اس کے اوپر آج میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جس کی ٹائگ لائن یہی ہے کہ پاکستان کے جو اکنومک مسئلوں کے حل کے لیے روڈ ٹو ریکاوری کے لیے جو راستہ جاتا ہے وہ ایک فریش الیکشن سے جاتا ہے چونکہ یہ حکومت بہت ویک ہے اور پبلک سپورٹ جو ہے اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے اور بہت ہی مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں اس حکومت کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے تو وہ ٹھیک طرح سے لیے بھی نہیں جا رہے ہیں اور انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ واپس نہیں آ رہا اور انویسٹر کانفیڈنس کو واپس لانے کے لیے آپ کی ایک پلٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے ہوتی ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسز ہے پاکستان کی جو ایکسٹرنل فائننسنگ لیڈ ہے وہ تیس سے پینتیس بلین ڈالر کی ہے اس سال اور اگلے کئی سال کی حسی ہے اس کے لیے ہم نے بہت مشکل فیصلے کی ہے آئی ایم ایپ پر پروگرام پہ آئے اور اس کے بعد بھی آپ کی سٹیبلیٹی نہیں آ رہی آپ دیکھ رہے ہیں روز روپیہ جو گر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جو انٹرنیشنل بانڈز ہیں ان کی جیل جو دسمبر میں میچور ہونا ہے وہ بھی چالیس فیصد کے ڈسکاؤنٹ پہ چل رہی ہے تو ایسے حالات کے اندر ہمیں جو ہے ایک ایک اکنومک کانفیڈنس دینا بہت ضروری ہے پٹ ہوا کیا کہ چونکہ ہمارے ہاں جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ایکسٹرنل فائننسنگ کرانی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ کے لیے آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا چاہ رہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے آپ کے پاس جو اس وقت ایمیجیٹلی ایک ہی چیز ہے وہ ایمپورٹ کو ہم نے کمپریس کرنا ہے ہم نے اس وقت ایمپورٹ کو ایڈمیسٹریٹر میئر سے کمپریس کیا ہوا ہے آپ اگر دیکھیں تو چیپٹر ایٹی فور اور ایٹی فائیف کے اندر جو انجنیرنگ گوڈز ہیں جو کہ آپ کی گاڑیاں بنانے کے لیے موبائل فائنٹ بنانے کے لیے فریج ٹی وی بنانے کے لیے سولر پیلن بنانے کے لیے اگر بننے پاکستان میں اور بہت ساری چیزوں کو بنانے کے لیے جو ایمپورٹ ہوتی ہیں جو ان کے راو مٹیئلز کی ہوتی ہیں وہ نہیں آرہی ہے اس کے علاوہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر بھی اگر کوئی گارمنٹ کی ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کے سپیر پارٹس نہیں آرہے اس کی مشینری میں چاہیے یا وہ اس کو ڈائیک چاہیے یا اس کو بٹن چاہیے وہ نہیں آرہے اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ سفر کر رہی ہے تو چونکہ سٹیٹ بینک یہ ایڈمیسٹریٹر میں یہ لے رہے اس سے بزنس کانفیڈنس بہت نیچے آ گیا ہے اس کے بعد جو آپ کے ہاں اوورال جو ایکنومک سینٹیمنٹس ہیں وہ بہت نیچے آ گیا ہے گلوبل ریسیشن بھی ہے آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ گر رہی ہے اگر ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پچھلے سال جتنی ہی ہو جائے تو اس وقت ایکسپورٹیں چھلانگے ماریں گے اور ہم اس وقت 35 ارب ڈالر پہ جانا چاہ رہے ہیں ہمارا 31-32 تھی جو بہت مشکل ہے 30 تک آئے گی پھر ایمپورٹ کے اوپر جو آپ 69 بلین ڈالر پہ ہم نے فوکاس کی ہے سال کو اس کے اندر بھی اپرڈ پریشر ہے جیسے آپ کو پتہ ہے فلڈز آ گئے ہیں اس سے تقریباً دھائی سے تین ارب ڈالر کی آپ کی کارٹن کی ایمپورٹ چاول کی ایمپورٹ اور دوسری چیزوں کی ایمپورٹ بڑھے گی اور کچھ آپ کی ایکسپورٹ گر رہی ہے جیسے ہم نے ذکر کیا تو کچھ چار سے پانچ ارب کا یہاں پہ بھی شارٹ فول آ رہا ہے اس شارٹ فول کو رکنے کے لیے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سبتمبر میں قتم کریں گے وہ اب آگے لے کے چل رہی ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ فیکٹرییاں جو ہے وہ آدھے آدھے ٹائم پہ چل رہی ہے جیسے آٹوموبیل کی فیکٹری سمارٹ فون کی فیکٹریز اور بہت ساری فیکٹریز جو ہے ون شف پہ چل رہی ہیں تو وہ ایمپلائیز کو نکالنے لگ گئے ہیں کچھ نے ویلیو چین کے اندر ایمپلائیز کو انپیڈ لیف پہ بھیج دیا ہے پیڈ لیف پہ بھیج دیا ہے کچھ عقصے بعد انپیڈ لیف پہ بھی چلے جائیں گے دیلی ویجر جو ہے اس کو آلریڈی ہی تنخواہ نہیں مل رہی ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی انکمر روڈ ہو رہی ہے جو لوگ نوکری کر رہے تھے ان کی نوکری جا رہی ہے جو کاروبار کر رہے تھے وہ کاروبار میں پیسے کم بنا رہی ہیں اور بڑے بزنسز جن کے کاروبار میں پیسے بھی کم بن رہی ہیں اوپر سے حکومت نے سوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے اس سوپر ٹیکس سے ان کو لیکوڈیٹی پرابلم آ رہا ہے جو پیسے کے کوئی بنا رہا ہے تو حکومت لے کے جا رہی ہے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم فیکٹری بند کر دیں جیسے ایک ٹیکس ٹائل والا کہتا ہے کہ اگر میں فیکٹری چلاوں گا تو مجھے چھے کروڑ کا مہینے کا نقصان ہوگا اگر فیکٹری بند کر دوں گا تو مجھے مہینے کا دو کروڑ کا نقصان ہوگا سال کا میں چوبیس کروڑ کا نقصان لے کے گھر بیٹھوں میں بہتر ہوں اور میں بندے نکالنے چرو کر دوں گا اور یہی سنٹیمنٹ میں جہاں جہاں جس جس سے بات کرتا ہوں مجھے ایسا ملتا ہے اور مجھے یہ دیکھ کہ خوف آتا ہے اگر آپ انفلیشن دیکھیں جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے اس وقت سی پی آئی ستائیس پرسنٹ پہ ہے اور جو سنسٹیف پرائس انڈیکس ہے جو کہ کھانے پینے کی اور ضروری اشیاء کی ہوتی ہے وہ آپ کی تقریباً جو ہے چالیس سے پنتالیس فیصد کی ہے اس طرح کی اتنی تیز انفلیشن میں جس میں لوگوں کے بجلی کے بل ایسے آ رہے ہیں جو کبھی انہوں نے سوچے نہیں تھے پیٹرول کے خرچے ایسے ہو رہے ہیں جو وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کھانے پینے کی اشیاء گروسری اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ان کی برداشت سے باہر نکل دے جا رہی ہے تو لوگ جو ہے اپنی کنزمشن کو ڈیفر کر رہے ہیں کسی نے فریج لینا ہے ایسی لینا ہے وہ نہیں لے رہا کسی نے گاڑی لینی ہے وہ نہیں لے رہا کسی نے فون لینا ہے وہ نہیں لے رہا لوگ اپنے گھر کے اندر دو ایسی چلاتے تھے وہ ایک ایسی چلانے لگ گئے ہیں لوگ پیٹرول پہ دن میں چار چکر لگاتے تھے وہ ایک دو چکر لگانے لگ گئے ہیں اس ساری سے بھی ملکی کنزمشن کم ہوگی اس ساری سے ملکی گروت کم ہوگی تو ایک بڑی حد تک ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوگی جو اتنی میسیو انپلیشن آئی ہے اس سے بڑی شدید قسم کی ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوگی اور ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوگی تو سپلائی بھی کم ہوگی اور جب وہ ہوگی تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ہاں نوکری ہیں جائیں گی اور لوگ کی افورڈی بلیٹی ہے نہیں تو یہ ایک بڑا سوشل اکنومک کاؤسٹ بڑھ رہی ہے بڑا خطرناک معاملہ آ رہا ہے کہ اس معاملے کو ہم لے کے کیسے چلیں گے اور مجھے دیکھ کے کئی دفعہ خوف آتا ہے کہ یہ ملک کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس ملک کے اندر کو سوشل انڈریسٹ بھی آ جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بٹ ہم ایسی چیز کی طرف نکل رہے ہیں لوگ ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں خاص طور پر میڈل کلاس لور میڈل کلاس اور غریب لوگ بہت ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں فلڈز آپ کو پتہ ہے تیس ملین لوگ فلڈز سے جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئی ہوئی ہیں وہ بڑے شہروں کے طرح جائیں گے بڑے شہروں میں آلریڈی مسئلے مسائل ہیں تو وہ مسئلے بڑے شہروں کے اور بڑھیں گے پھر ان کی اپنی جو لائف سٹاک چلا گیا ہے مویشی جو ہوتے تھے ان کی جو فصلیں ہیں تباہ ہو گئی ہیں وہ ان فصلوں سے کیسے گا کریں گے ہم نے دیکھا کہ جب کوویڈ آیا تھا تو پاکستان کا سٹیٹ بینک بڑا امیجنیٹیف تھا اس سٹیٹ بینک کے اندر نے یہ پالیسی لائے وہ پالیسی لائے ٹرف لائے وہ ویج لون لائے یہ لائے لوگوں نے ناکنیوں سے نہیں نکالا ان کو آئی ایم ایف کے پاس گئے آئی ایم ایف سے 1.4 بلیئم کی ہم نے ایک نئی جو ہے فسیلیٹی لے لی پھر ہم نے سمارٹ لاؤکڈن کیا جو ہمارے ہمسائیبل نے کیا نہیں کیا تھا ہم نے فورا نے کمانڈ سیکٹر بنا دیا ہم نے ان سی او سی بنا دیا اور بڑا زبدہ سائیڈل کیا اس وقت یہ ساری چیزیں میسنگ ہیں حکومت کلولیس ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کریں اور حکومت کے اندر کوارڈینیشن نہیں ہے صوبوں کی حکومت ان کے ساتھ نہیں ہے فیڈرل حکومت جو ہے وہ اپنی فائر فائٹنگ پہ لگی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ریسپونس ہے وہ بڑا ویک ہے سٹیٹمنٹ کی امیجنیشن نہیں ہے سٹیٹمنٹ کے اندر لوگ تو سارے اچھی ہیں شاید لیڈرشپ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی لیڈرشپ اس وقت تھی اور آپ نے اس لیڈرشپ کو نکالا کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کا پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے تو یہ بھی ایک آپ نئی حکومت کو ہمیں سوال پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ جب ایک اچھی لیڈرشپ کو نکالتے ہیں تو اس کو ریپلیس بھی کرتی ہیں اب ان صورتحال کے اندر کیا کوئی لائٹ ایڈی انڈ اپ دہ ٹینل ہے بزنسز سے پوچھے تو بزنسز کہتے ہیں ہم بے جان ہو گئے ہیں جس سے پوچھے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ملک تو ڈیفالٹ کرے گا ہم اس ملک سے پیسہ کیسے نکالے پھر آپ کہتے ہیں کہ جو افغانستان ڈالر سمگل ہو رہا ہے تو بھئی یہ بزنس سمگل کرے گا پھر آپ کہتے ہیں کہ ملک میں انویسمنٹ نہیں آ رہی بھئی اس ملک ادھر جو انویسمنٹ لے کے بیٹھ رہا ہو گا وہ باہر نکلنے کا سوچ ہے باہر کا انویسمنٹ کیسے لائے گا اور یہ ساری چیزیں ایسی ہی چلتی رہیں گی اور چیزیں ہماری خراب سے خراب تر ہوتی جائیں گی اگر ہم نے اس پہ غور نہیں کیا لیکن یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ بلکل ایسے ہی چلے گی ہمارے پاس کوئی روم ہے جس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں وہ روم یہ ہے کہ اگر ہم ایک political stability لے آئے ہم ملک کے اندر ایک certainty کا کوئی element لے آئے ہم ملک کے اندر بزنس کا confidence واپس لے آئے ہمارے جو دوست مالک ہیں یا ہمارے جو multi-laterals ہیں جن کو ہم آئے میں ورلڈ بینک کہتے ہیں ان کا confidence واپس لے آئے اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں ایک legitimate حکومت چاہیے ہمیں ایک راستہ چاہیے وہ راستہ کیا ہے کہ جس میں public agitation نہ ہو جس کے اندر star stakeholders جو ہیں on board ہوں اور ایک ہم صاف اور صفاف election کریں اور اس کے بعد جو بھی حکومت ہے اس کے پاس پانچ سال ہو وہ اپنا agenda reform کا بنائیں اور مختلف اور سخت فیصلے جو ہو رہے ہیں اس کو لے کے چلیں اور ایک road map of recovery کی طرف جائیں اور ملک کے اندر foreign direct investment لانے کے اوپر کام کیا جا سکے بھی